تو اس پروگرام کا خاص طور سے مقصد ہے اس وقت موجودہ دور میں پورے معاشرے میں جو برائیاں بھیریموئی ہیں ان کا صدباب کرنا ان کو ختم کرنا اور ایک امت کے اندر اچھا پیغام بھیجنا تو اسی عنوان کے تحت یہ پروگرام مناقل ہو رہا ہے جمیت علمہ ہند بلوں آن والی ست نومبر دوزار اکی نو ایک اصلاح معاشرہ کانفرنس کروائی جا رہی ہے جس وچ مشہور تارمی کاغو محمد سلمان کاسمی صاحب علی حسن صاحب مظاہری محمد افان صاحب شرکت کرنگے آج ایک پریس کانفرنس دروان ایس سنسا دے اگوانے عام لوکانوں ایس کانفرنس دے بیچ شرکت کرنگی اپیل کی تھی جی مصب کی پروگرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب دی تاریخی سرزمین مالیرکوڑلا دے ہوتے جمیت علمہ دے بینر تلے بہت وڈا اصلاح معاشرہ دا پروگرام آن والی ست تاریخ نو انجار ہے آج دیہ پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے دے اندر رکھی گئی ہے جمعیت العلمہ ہندوستان دی سب تو وڈی تے پرانی تنظیم ہے جز دے بنیاد سن انیس سو انی دے اندر رکھی گئی اور اے تنظیم انیس سو انی تو لے کے ہن تک ترم تو اوپر اٹھ کے انسانیت دی خدمت کر دی چلی آ رہی ہے معاشرہ دے اندر جڑیاں برائیاں فیل نہیں ہیں انہ دی روک تھام لی ہر طرح دے انتظامات کر دی ہے آنوالی ساتھ تاریخ نو حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم جو آل انڈیا جمعیت العلمہ ہندے صدر نے انہ دی جمعیت دی طرف دوں پرگرام منقید کی تا گیا ہے جس دے اندر ملک پر دے بڑے علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں موسین ملت حضرت مولانا علی حسن مظاہری دامت برکاتہم جو کہ پنجاب دے ہماچل دے چنڈی گڑھ اور حریانہ دے صدر نے اور انہ دے ناری حضرت مولانا مفتی محمد افان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم جو جامع مسجد امروحہ دے صدر مدرس اتشیخ الحدیث نے اور تیسری بڑی شخصیت مادر علمی دار العلوم دیوبند دے اسداد حدیث حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اے حضرات تشریف لے آ رہے ہیں اور اس پرگرام دے اندر مہمان خصوصی ہونگے مفتی آزم پنجاب حضرت مولانا مفتی محمد خلیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر جمعہ تر علماء مفتی آزم پنجاب اے حضرات تشریف لے آنگے انشاءاللہ اور اس پرگرام ملے کے میں پرزور لفظہ دے اندر اپیل کردہ سارے حضرات نو کی اس پرگرام دے اندر زیادہ تو زیادہ تعداد دے اندر پہنچی ہے تاکہ پرگرام جو ہے کامیاب ہو سکے اور معاشرے دے اندر پھیل رہی ہیں جڑی ہیں برائی ہیں اونا دا خاتمہ کتا جا سکے اے پرگرام ست تاریخ نو حصرت و بعد شروع ہوئے گا انشاءاللہ اور رات دیر تک عشاء دی نماز تک چلے گا ملے کوڑلا دی وڈی عیدگا دے کوڑ مدرسہ تجوید القرآن جس دے محتمیم اور پنجاب حریانہ حیماچل چنڈیگر دے نائب صدر جناب قاری محمد انس صاحب دی اگوائی ہیٹھے پرگرام ہون جا رہے ہیں مدرسہ تجوید القرآن دے بلکل سامنے میدان دے اندر پرگرام رکھا جائے گا اور سانو امید ہے کہ اس پرگرام دے اندر بڑی تعداد دے اندر لوگ شرکت کرن گے صرف مسلمان ہی نہیں تمام مذاہب دے اندر تعلق رکھنے والے سیکولر سوچ رکھنے والے حضرات پہنچن گے اور اسی اس پرگرام دے اندر دوسرے ساڑے ترمہ دے جڑے آگو حضرات نے انہ نوی دعوت دیتی ہے تاکہ ملک پر دے اندر پوری دنیا دے اندر اس سندیش جائے کہ اس ملک دے اندر صدیاتوں تمام ترمہ دے لوگ پیار و محبت نال رہن دے چلے آئے اور پیار و محبت دے نال ہی یہ ملک زندہ رہ سکتا ہے انہیں اکھران دے نال میں اپنی باتیں پرگرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے والی سات تاریخ و سرزمین مالے رپورٹ لابر جمعیت علماء ہن کی طرف سے جو ست سالہ تقریبات چل رہی ہیں انہیں تقریبات میں سے ایک تقریب اسلاح معاشرہ کے عنوان سے مناقض ہو رہی ہے جو کہ جمعیت علماء ہریانہ پنجاب ہیماچل کے ذریعے احتمام ہیں اور اس تقریب کا مقصد چونکہ اس کا عنوان ہے اسلاح معاشرہ کانفرنس یعنی امت کے اندر جو برائیاں ہیں مان لو عام طور پر نشے کی مماری عام طور پر ایسے ہی فتنہ احتداد اس وقت بڑھ رہا ہے اور بہت ساری برائیاں بڑھ رہی ہیں ان کے سدے باب کے لیے اس پروگرام کو مناقض کیا جا رہا ہے اس پروگرام کی صدارت مشہور و معروف حالیم دین محسین ملیت حضرت مولانا علی حسن صاحب مظاہری صدر جمعیت علماء ہریانہ پنجاب ہیماچل چندگر فرمائیں گے جبکہ مہمان خصوصی یعنی چیز گیسٹ کے طور پر ہندوستان کے مشہور و معروف حالیم دین اور دینی تعلیم بورڈ کے صدر اکتر پردیش کے حضرت مولانا سید محمد اپان صاحب محسین ملیت تشریف لائیں گے جو کہ چیف گیسٹ کے طور پر ہوں گے اور ایسے ہی ہندوستان کی مشہور و معروف یونیورسٹی اسلامی انیورسٹی کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سلمان صاحب بیجنوری نقشبندی مجددی خلیفہ مجاز محبوب العلماء والصلاح حضرت مولانا پیر بیفقار صاحب وہ تشریف لارے ہیں ان کا قلیدی خطاب ہوگا اور ان کی دعا ہوگا اور ہمارے پنجاب کی مشہور علم دین حضرت مولانا مفتی خلیل صاحب دانک برکاتہ مفتی آزم پنجاب کا بھی اس کے اندر خصوصی خطاب ہوگا اور بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کا نام اس کے اندر نہیں تشریف لارے ہیں تو اس پروگرام کا خاص طور سے مقصد ہے اس وقت موجودہ دور میں پورے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کا صدباب کرنا ان کو فتم کرنا اور این امت کے اندر اچھا پیغام بھیجنا تو اسی عنوان کے تحت یہ پروگرام ناقل ہو رہا ہے میری تمام مسلمانوں سے خاص طور پر پنجاب کے مسلمانوں سے اور خصوصا اپنے شہر مالی پورلہ کے تمام مسلمانوں سے اپیر ہے کہ وہ اس پروگرام میں پڑھ چڑتا حصہ دیں اور سارے کے سارے ساتھی ہمارے اس پروگرام میں بعد نماز اثر تاعیشہ تشریف لے کر آئیں پروگرام کو سنیں اور استفادہ حاصل کریں ساتھ تاریخ میں جمعیت جمعیت علماء حریانہ پنجاب ماجر چنگلڑ کے زیر احتمال سرزمین مالک پورنا پر اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان پر یہ پروگرام کیا جا رہا ہے تو اس میں مفتی صاحب نے بتلائی دیا ہے کہ ان حضرات تشریف لارے ہیں زیادہ بڑی لمبی بات نہ کرتے ہوئے میں تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے اندر خصوصی طور پر شرکت فرمائے اور آنے والے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا استقوال کریں اور کیا نام جائے سوا پیداریں حاصل